ہیلو ڈیو سٹوڈنٹس کئیسے آپ لوگ کھوس رہی ہے تو لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے ریجوننس انرجی پر بات کر رہے تھے ہاں یا نا اچھا لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے ایچ او ایچ کی بھی بات کر لی تھی اور یاد کرو جب بر نے کوشش کر آیا تھا کہ اگر ون بیوٹین کا ون بیوٹین کا ایچ او ایچ 30 کلو کلوری پر مول ہے تو ون تھری بیوٹا ڈائین کا کیا ہوگا ہاں نہیں تو وہ اس کے پورے مالکو لگ بات ہے تو پیپٹی سی بن کے آس پاس وہ آپسن کے کارڈنگ کیا تھا تو وہاں میں نے لکھوایا تھا ڈیو ٹو ریجوننس تھرٹی سے تو جیادہ ہوگا ایچ او ایچ لیکن سسٹی سے کیا ہوگا کم ہاں نا یہ ساید مسپرنٹ ہو گیا تھا کل ہاں تو آپ اتراند بولنا چاہیے تھا بولا تو میں نے صحیح تھا یہ مسپرنٹ ہو گیا تھا تو کل آپ اس کو صحیح یہ ایک دم ایسے بنائیں گے تھرٹی سے زیادہ اور سسٹی سے کیا ہوگا بڑا کم تو آپسن کے حساب سے کتنا چلا گیا تھا بولو ہاں نا چلو پھر ہم نے کل ایک بات اور کر لی تھی جب آپس ریویجن کرتے دیکھتے ہیں سی ایس تھری سی ایس ٹو پلس میں سی ایس تھری سی ایس ٹو پلس میں ہائپر کانجوگیسن ہے ہے کی نہیں بڑا لیکن سی ایس تھری پلس میں ہائپر کانجوگیسن نہیں ہے کیا آپ نے ایکسپلین کیا تھا کیوں 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 یہاں پہ پیرلل مل جائے گا بہتری جواب لیکن یہاں پہ پرپینڈکولر یہاں کیس کیسا ہوگا بڑا پرپینڈکولر کیا آپ کو یاد ہے ہاں ہمیں یاد ہے یہ دے بڑھا ہی ایچ ہے ایچ ہے ایچ ہے یہ کیا اس مالکولر پلس میں کیا بڑا پرپینڈکولر ہے اس پہ چرچہ ہم لوگوں نے کر لی تھی اب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ریجونینس اینرڈی ریجونینس اینرڈی ریجونینس اینرڈی میں بھی جو ہم لوگوں نے بات کری تھی that is more stable یہاں سنو یہ ہم نے بھولا تھا یہ انرڈی کو ریپیڈنٹ کر رہا ہے یہ ہے آر ایس ون یہ ہے آر ایس ٹو یہ ہے آر ایس ٹری یہ ہے آر ایس ٹھوار اور یہ ہم نے بھول دیا تھا آر ایچ تو کیا ریجونینس اینرڈی سی کو ریپیڈنٹ کر رہا ہے کیا ہوا مور کیا ہوا کوئی بات نہیں آج ہم نے آر ایس ٹھوار نیچے لگ دیا ہے تھے نا more stable ریجونینس اینرڈی سٹکچر اور ریجونینس ہائی بریڈ کے بیچ میں جو انرڈی ڈیفرنس ہے اسے ہم نے کیا بول دیا پھٹا ریجونینس اینرڈی اس کے بعد مولے بولا تھا کی ریجونینس اینرڈی کو ہم لوگ نومیریکل بھی نکال سکتے ہیں کیسے بڑھا بیس جان ہوتا ہے ایچو ایچ تو ریٹیکل ایچو ایچ مائنس ایچو 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 لیکن اس پر چرچہ کون کرے گا فیجیکل کمیسٹری کرے گا اب میری بات دھیان سننا جیسے بنزین بنزین کا تھیوریٹیکل کیا آنا چاہیے تھا کلو جول پر مول میں تھری سسٹی لیکن آیا کتنا تھا ٹو زیرو ایٹ سمجھ میں ہے بیٹا تو تھیوریٹیکل مائنس ایکسپریمنٹل ایچکل ٹو کیا کرے ہیں ریجولینس انرجی یعنی اپن یہ کہہ سکتے ہیں سننا کہ بنزین میں دیو ٹو ریجولینس ہم نے اس کو ریجولینس انرجی تو ایک نام اور دیا اسٹیبلائیجیسن انرجی کیا بولا تھا اسٹیبلائیج بنزین میں دیو ٹو ریجولینس دیو ٹو ریجولینس بنزین مالیکل کی سٹیبلٹی کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے اور اگر بنزین مالیکل کی سٹیبلٹی بڑھ گئی تو مطلب پہلی بات کر چکا ہوں اور اگر headquarters KonM lens' کے ساتھ کروں پہل到 الگ بات. ریجوننس انرجی الگ بات. میری بات سمجھنا دھیان سے کسی مالیکیول کی انرجی جادہ ہے تو اس کی سٹیبلٹی کام اور اگر اس کی ریجوننس انرجی جادہ ہے تو اس کی سٹیبلٹی جادہ. کیونکہ ریجوننس انرجی کیا ہوتا ہے? ریجوننس انرجی ریلیز کیا میری بات سمجھے آئے ایک نہیں آیا تو کیا ہم یہاں ایک اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں کیا جتنا زیادہ ریجوننس اسٹیبلائیزیسن ہوگا ہاں اتنی زیادہ is the resonance stabilization more is the resonance stabilization more is the resonance energy more is the resonance stabilization more is the resonance energy یہاں تو کوئی ہاں ہاں اب کوششن لکھئے کمپیر ریجوننس اینرڈی کمپیر ریجوننس اینرڈی more is the resonance stabilization more is the resonance energy چلی بٹا دہا سنیں سٹوپ لائٹی سنیں بٹا بتائیے یہاں کتنے پائی بان ریجوننس میں یہاں کہا ریجوننس اسٹیبلائیسن جاتا ہے پہلے میں دوسرے میں more is the resonance stabilization more is the resonance انسر آگیا کی نہیں آگیا اچھا تو سنو یہاں بھی تین پائی بان یہاں بھی تین پائی بان لیکن ریجوننس اسٹیبلائیسن جاتا کس کا ہے کیونکہ یہ کیا ہے ایرو اور یہ کیا ہے نون ایرو میٹک کسیز دا ریجوننس اچھا یہاں بھی دو پائی بان ریکانجگیشن میں یہاں بھی دو پائی بان ان کوائیسن لیکن یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے اس لئے ہم نے یاد کی ریجوننس more is the resonance نہیں بولا ہے more is the resonance stabilization بولا ہے یہاں ریجوننس سے کیا ہوگا destabilائیسن ہوتا ہے تو اس بار زیادہ ریجوننس اسٹیبلائیسن کس میں ہوگا کلیر ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا بٹا چلے صاحب ادھا دیکھو یہ کیسا ہے آپ کا نون ایرو میٹک یہ کیسا ہے more is the resonance stabilization more is the resonance synergy کیا جواب دے سکتے ہو گیا کون والے گا کیسے پتا چلا بہترین جواب بہترین جواب دونوں ہی کیا ہیں ایرو میٹک ہے کی نہیں بیٹا بولو اچھا یہاں پہ ان سے جواب دے سکتے ہیں کیا یہاں سے یہاں سے یہ ہو گیا مور ایزلی ڈی لوکلائز این سے کیا جواب دے دیا ہم نے آپ پہ این سے جواب دے دیا بہت سکتے ہیں اگلیں بتاؤ بہترین جواب ہے آنسر ہوگا کیونکہ یہاں کی جو اوبرل ایپنگوں کیسی ہے ٹوپی ٹوپی اور یہاں کیسی ہو گئی ٹوپی ٹوپی ایفیکٹیو ڈی لوکلائیسن کہاں ہے ٹوپی ٹوپی مور ایفیکٹیو ڈی لوکلائیسن ریجونینس اسٹیبلائیسن رہے ہیں نا مور ایزلی ڈی ریجونینس انرجی اگلیں جہاں سننا اچھا یہاں پہ دیکھو گئے گھر تو کیا جے جے اور جے کیا یہ ہم ایکزامپل بول سکتے ہیں ایکسچینڈڈ کونجوگیشن کا ایکسچینڈڈ کونجوگیشن کا لیکن یہاں پہ جب یہ ریجونینس کر رہا ہوگا تو یہ متاک رہا ہوگا اور جب جے ریجونینس کرے گا تو وہ موتاکے گا بولو ہے نا جب یہ ریجونینس کرے گا تو یہ موتاکے گا تو کیا ایفیکٹیو ڈیویمنٹ سیم ہے ایفیکٹیو ڈیویمنٹ سیم ہے تین پائی بانڈ ہے کی نہیں بیٹا لیکن کیا اس میں ایکسچینڈڈ یہ پچاس پچاس پرسنڈ کرے ہیں نا بولو بولو پچاس پرسنڈ یہ پچاس پرسنڈ یہ ہے اور یہ پورا پورا ہنڈڈ پرسنڈ کیا ہم ایسی باتیں آپ سے کر چکے ہیں یہ ہو گیا موتا ایک 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 جمپل بعد میں بتاؤں گا آج بتا ہوں مور ایس دا ریجونینس اسٹیبلاعیسن مور ایس دا ریجونینس ہیں اینرگی بنا لیا بنا لیا بنا لیا آئیے نیش ایجامپل پھر سے بنانے ایک سوچ رہا تھا میں تھوڑا ساپ بنا دیتا نا بٹا سمجھا کرو ارے ابھی تم احب پاس دماغ ہے تم تھرڈ نمبر بنا چکے ہو گئے تو ہم نے کیا کیا فورت کو ادھر سفٹ کر دیا سمجھدار سمجھا کرو سمجھدار ہی ہے تم لوگ اب پانچ نمبر بھی جا رہا ہے اب جو ابھی ابھی آ رہے ہیں کلاس میں اب ان کے حساب سے تھوڑی نہ ہو پائے گا بٹا کھانا کھا کے پچا کے سب آ رہے ہیں کہ میں تو اپنے ٹائم پہ آ رہا ہوں آپ پہلے آ گئے اچھا آپ کو نمبر آف آریس ہم نے بتا رکھے تھے ہیں نا بتائیے ہاں اس میں کتنے آریس کیسے بتا کیا تھا ورٹیکل لائن نمبر آف دو آریس ہو گیا اس میں وان ٹو تری ٹرک سے بتایا تھا تین آریس ہو گیا وان ٹو تری فور یہاں کتنا ہو گیا فور آریس ہو گیا وان ٹو تری فور اور فائی یہاں کتنا ہو گیا بٹا پانچ آریس ہو گیا مور اس دار جنیس مور اس دار جنیس سینر جی آنسر آ چکا ہے آنسر آ چکا ہے مالیکل کی رجنیس سینر جی آپ کے سامنے دکھائی جا چکی ہے رہا نا بٹ پھر بھی یہ آپ کو رٹنا نہیں ہے میں آپ کو ڈیٹا اس لئے لکھ رہا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اس کی بہلو آتی ہے تھرٹی سکس رٹنا نہیں بٹا اس کی آتی ہے سشٹی ون کلو کالوری پر مول میں لکھی میں نے یہاں آتی ہے ایٹی تھری یہاں آتی ہے نائنٹی ون آپ کو دیکھ رہا ہے نا ریجنیس سینر جی بولو ارے بول دونا اگر آپ یاد بھی کرنا چاہتے ہو چلو نہیں آپ ملے کرنا ہم تو یاد کریں گے تو لو بھٹ کے لئے ایک یاد کر لینا کونسا بینجین کیوں یاد کر لینا ارے اپنا سلے بس کر لیتے ہیں بینجین کا باقی سب یاد کرنے کی جو رہت نہیں ہے یاد رہے گا ارے بولو چلو وہ بھی طریقہ بتا دے رہا یاد کرنے کا ہاں بینجین کیا لکھتے ہو سی سکس سکس انٹو سکس ختم نا 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 گلت سوچ رہے ہو ایک بچے نے کہا سر سی ایٹ ایچ ایٹ سسٹی فور نہیں رہے یہ کہل بینجین پر اپلی کیبل ہے اور یاد کرو پچھلی بار بیلو میں نے کلو جول پر مول میں لکھی تھی اس بار کلو کلوری پر مول میں لکھی ہے تو کلو جول پر مول میں تھرٹی سکس ہو ہی نہیں پائے گا سمجھ میں نہیں تو کتنا آسان ہے یہ وہ اچھی جور ہے سکس انٹو سکس کو آپ کلکولیٹ کرو گے تو کلوری آگیا کی نہیں آگیا کلو کلو کلوری پر مول میں کتنا آسان سے پھنڈے بن رہے ہیں رہے ہیں نا اب تو یہ بھی اب تو یہ بھی جرورت نہیں رٹھنے کی کہ ہم جول میں بتا رہے ہیں کی کلوری میں کلکولیٹ کر کے نکالنا ہے پھنڈے سے جگار سے تو کلو کلو کلوری پر مول میں تھرٹی سکس آگا یاد رہے گا اب آج کے بعد تم سے کوئی پوچھے نا کیسے جواب دینا ایتنا آسان سے نکلتا تو ریڈی کلے چویچ ہوتا ہے تو ریڈی کلے چویچ کلکولیٹ کرو گے پھر ایکسپیرمنٹل آئے گا اس کا ڈیفرینس ہوگا تو آپ کوئی پوچھے بینجین کی رہے ہیں سنر جی اچھا ایسا نہیں ہے ایسے بینجین ایسے نہیں ہے ترنت جواب دو تو سمجھا کہ تم رٹے ہوئے ہو تھوڑا ایسا بیوہار کیا کرو سکھا کرو تو بھوش میں بہت کچھ آگے اپنے کو دکھانا پڑتا ہے ہاں تھرٹیکل ویلو اوکے یہ تھی جب ایکسپیرمنٹ کیا تھا تو ڈیٹا یہ آئے تھا ڈیفرینس تھرٹی سکھ کلو کلوری پر مول ہاں 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 واپس آجاؤ چلو تو بس اس کو یاد رکھ لینا اس طرح سے سامنے والا ساپ اس کو تھرٹیکل بھی یاد ہے ایکسپیرمنٹل بھی یاد ہے ہے بھگوان اور مجھے تو بس بینجین کا سی سکس سکس ہی نہیں یاد ہے چلو آئیے تو ایک کمپلیٹ ہوگا ہے کیا ریجونینس اینرگی موریز دار ریجونینس اسٹیبلیجیسن موریز دار ریجونینس اینرگی اوکی ناو دا کم تو دار نیچ ٹاپیکش کالیج آج ساپ بریڈ سکھ اس میں لکھئے اککارڈنگ ٹو آج سکھ DRYڈسکارڈس کرول لگو Sandu آجเปردیجیسن آج سکھ آجتیبلیجیسن آجتیبلیجیسن آجتی wygląda آجتیبلیجیسن 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 آجتیب tá آجتیبلیجیسن آجتیب کم لایتی دار!!!! is that is planarity SP to hybridization that is planarity underline کرو SP to hybridization and planarity کو کیا کرو underline کرو according to breads SP to hybridization that is planarity یاد رکھنا تم لوگ غلطی کرو گے آگے کرتے آئے ہو ہم planarity کی بات کر رہے ہیں SP to hybridization کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ تم لوگ کچھ بھی سوچ لیتے ہو آگے سوچا بھی تا کچھ دن پہ لے تم لوگوں نے رہاہہہ آہہ 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 دوسریight Elijah Bobovic bridge head atom at bridge head atom is is highly unstable is highly unstable is highly unstable in bridge by cyclic compound highly unstable in bris'd 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 by cyclic compound unless bris'd by cyclic compound unless one of the ring contain unless one of the ring contain at least at least eight carbon you know so unless one of the ring contain at least eight carbon eight art okay you know we will be a little bit of a circle listen to me very much understand my mind is very much understand first you learn this which I am making you my voice two types of your bi-cyclic compound one is the bi-cyclic compound and اور دوسرا بائی سائیکلک کمپاؤن یہ ہے دو بائی سائیکلک کمپاؤن ہیں سبیر ادھان سننا اسے بولتے ہیں this is called as fused بائی سائیکلک کمپاؤن اسے بولتے ہیں بریجڈ بائی سائیکلک کمپاؤن جو بریجڈ سرول ہے وہ کس کے رسپیکٹ میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں بولو بریجڈ بائی سائیکلک کمپاؤن کے رسپیکٹ میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کیا بریجڈ سرول کا fused بائی سائیکلک کمپاؤن کیا ہوتا ہے سمجھنا دھیان سے اگر آپ اس رنگ پر چلتے ہیں تو کیا آپ کو یہ کامن نظر آ رہا ہے کی نہیں ہے اور اس میں بھی چلو گے تو کیا یہی کامن نظر آئے بولو یعنی یہ دو کاربن ایٹم یہ دو کاربن ایٹم کیا دونوں رنگ میں کامن ہے کیا بولو تو اپنے کیا بول سکتے ہیں two ایٹم are common کیا لگتے ہیں بیٹا two ایٹم are common اس میں two ایٹم are common ہوتے ہیں لیکن اگر ادھر دیکھو تو دھوان سنا one two three four five one two three four five کیا آپ کو یہ والا دونوں میں کامن نظر آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے بیٹا two ایٹم کی more than two ایٹم ایک دو تین more than more than two ایٹم کامن ہوں تو اسے بولتے ہیں بیٹا کیا bridge by cyclic compound more than two ایٹم یعنی دو سے زیادہ ایٹم سیر ہوں دو رنگ کے بیچ میں کیا بولا دو سے زیادہ ایٹم سیر ہوں دو رنگ ایک رنگ ایک ہو گیا ایک رنگ ایک ہو گیا کہ دو سے زیادہ ایٹم سیر ہیں اس میں اور اگر دو ایٹم ہی سیر ہوں دو رنگ کے بیچ ہیں تو کیا ہوگا fused bicycling اور طریقے سمجھا سکتے ہیں اگر جیرو بریج کاربن ہو کیا ہے جیرو بریج اسے بریج مان لیے یہاں سے لے کے یہاں سے بنا دیا بریج جیرو بریج مطلب بیچ میں کوئی کاربن ہے کیا نہیں ہے جیرو بریج کاربن کو بولتے ہیں fused bicycling اور یہاں بتاو کہ بیچ میں کاربن آگیا اگر نہیں آگیا اور اگر منموم ایک کاربن ہے اس سے زیادہ ہے تو اسے بولتے ہیں brised bicycling آپ سمجھ میں آگیا اگر آگیا بریج بائی bicyclic compound جیسے فار اگزامپل یہ ہم آپ کے سامنے بنا رہے ہیں یہ compound کیا کہلائے گا cyclohexane سنا جان سے تو ہم نے ایک یہ بھی بنا دیا بیٹا یہ compound بھی کیا کہلائے گا this is also called کیا cyclohexane دیکھو 1 2 3 4 5 6 کاربن ہے کی نہیں بیٹا یہ دونوں ہی کیا ہیں cyclohexane اب ہم نے کیا کیا یہاں پر یہ کاربن لگا دیا ادھر دیکھو بٹا 2 کاربن آگیا کی نہیں آگیا اس کے بیچے بولو یہاں پر بھی بٹا دیو دھیان سے یہ اور یہ کیا 2 کاربن آگیا کی نہیں آگیا بٹا یعنی یہ دونوں جو ہم نے دکھایا ہے دونوں کیا ہیں بٹا بولو same کیونکہ کبھی کبھی question آپ کو ایسے دیکھنے کو مل جائے گا اور کبھی کبھی question آپ کو ایسے دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ سمجھ جانا کہ یہ جو ہم نے color سے دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رنگ یہ ہے اور ایک رنگ یہ ہے بولو نا ایک رنگ آپ کسی کی مال لو اس کو رنگ مال لو کیسے مال لو ایک رنگ مال لو ایک رنگ مال لو ایسے اس کو بھی دکھا سکتے ہیں ایک رنگ اور دوسری رنگ اب یہ جو کہلائے گا اسے بولتے ہیں ہم لوگ bridge head carbon کیا بول دیا جسے ہم لوگ short form میں کیا بولیں گے BHC یہ benzene hexa chloride gamma vaccine نہیں ہے ہم اتنا لمبا چھوڑا لکھنا نہ پڑے بار بار اسے گاما لینڈین بولتے ہیں insecticide ہوتا ٹرپل سکس کے نام سے بولتے ہیں وہ چیز الگ بات ہے اس کی جب آئے گی چرچہ تو ہم لوگ کریں گے free radical reaction سے وہ بنتا ہے یہ ہے bridge head carbon BHC تو کیا ہم لوگ بول سکتے ہیں یہ بھی BHC ہے کیا بیٹا بولو یہ بھی BHC اچھا اس کا hybridization کیا بیٹا بولو SP3 ہاں اس کا hybridization کیا ہے SP3 اگر یہ SP3 hybridization ہے تو بیٹا دھیان سننا کیا ہم بول سکتے ہیں کی یہاں پہ ہائیڈروجن ہوگا تو آپ کو tetraheadle نگر آرہا ہے کی نہیں نگر آرہا بول دو یہ آپ کو tetraheadle نگر آرہا ہے اچھا tetraheadle ہے یعنی وہ بول رہا ہے bridge head carbon پر tetraheadle تو ہا سکتا ہے planarity نہیں آسکتی SP2 hybridization نہیں آسکتا جب تک کوئی ایک carbon کتنے carbon کی نہ ہو جائے جب تک کوئی ایک ring آٹھ carbon کی نہ ہو جائے بچے نے کہا سر ہے نامنے کیسے 123456 7 8 نہیں رہے کوئی ایک ring دیکھ 123456 123456 123456 ارے میوہ سنگیائی گیا ہے کیسے بھی دیکھو ایک ring کم سے کم کتنے carbon کی ہونے چاہیئے آٹھ carbon تو سر اس سے کیوں ہوگا آٹھ carbon سے کیا ہوگا ہم نے کہا آٹھ carbon سے ring میں flexibility آنے لگتی ہے کیا آنے لگتی ہے آٹھ carbon سے بہت سارے کام ہونے لگ جاتے ہیں نمبر ون آٹھ carbon کی کہانی سنو نمبر ون جی آئی پڑھا تھا ہم نے اینڈو سائیکلک پائی بول تین سے ساتھ جی آئی سو نہیں کرتے تھے لیکن آٹھ carbon سے flexibility آ جاتی تھی اور اس flexibility آنے کے کاران کیا وہ جی آئی سو کرنے لگ جاتے تھے یعنی آٹھ carbon سے ring میں flexibility آنے لگتی ہے آٹھ سے ڈیارہ سی زیادہ stable ہوتا تھا اور بارہ اور سے زیادہ trans آتھ stable ہوتا اسی طریقے سے یہ بھی یاد کرو یہ دیکھو بیٹا اب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی اچھے سے یہ سائیکلو اکٹر تیٹرائن کتے کاربن کا ہے آٹھ کاربن ہاں آٹھ کاربن کا ہے اس میں بھی flexibility آئی تھی تو اس نے اپنے آپ کو کس میں چینج کر لیا تھا ٹپ سیپ میں ریاد کیا نہیں آیا یعنی اگر کوئی رنگ آٹھ کاربن یا اس سے زیادہ کی ہوتی ابھی سنو کی پوائنٹ آٹھ کاربن کی یا اس سے زیادہ کی ہوتی اور وہ anti-aromatic نظر آتا ہے تو due to flexibility وہ اپنے کس میں بدل لے گا non-aromatic due to flexibility آفرینگ وہ سیدھے کس میں چلا جائے گا non-planer ہو جائے گا کیونکہ وہ کس میں نہیں رہنا چاہے گا بھولو anti-aromatic میں نہیں رہنا چاہے گا دو ایکجامپل آگے ایک نہیں آگے تیسرا ایکجامپل آپ کے سامنے نظر آ رہے تو ہوتا کیا ہے آپ نے ٹینٹ دیکھا ہے ٹینٹ تمبو دیکھا ہے اچھا تمبو دیکھا تو کیسے بدھا رہتا ہے دہا سنو ایسے ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایسے اگر تم نے اس کو پلینر کرنے یہ ایسے ہے اگر پلینر کرنے کی کوشیز کری تو کیا رسی کو توڑنا پڑے گا تو اگر پلینر کرو گے تو بانڈ ہی ٹوٹ جائے گا تو کیا کیا جائے آٹھ کارون یا اس سے زیادہ آنے پر رنگ میں فلیکس بلٹی آتی ہے اب فلیکس بلٹی آنے سے بلو اب کاؤنٹ کرو وان ٹو ٹری فور فائب سیکس سی سی ایٹ لو آٹھ ہی پہ ہو گیا آٹھ سے زیادہ کرنگ ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے اب خود تمہیں سپرنگ جیسا نظر آرہ آرہ ہی نہیں آرہ بلٹا اب ایسے جب سپرنگ ایسا ہے تو دباؤ گے پلینر ہو جائے گا بھولو ہے نا دباؤ گے تو کیا جائے گا فلیکس بلٹی پلینر ہو جائے گا آٹھ سے زیادہ کاربن کرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ پوزٹیف چارج پلینر آ سکتی آ سکتا ہے آرہ میری بات سمجھائے نہیں آئے یہاں کوئی ڈو 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 اب میری بات سمجھنا جیسے فار اگزامپل میں آپ سے کچھ کوششن پوچھنے جا رہا ہوں اس کا جواب دینا ہوگا تو یہ مالیکل کیا کرے گا یہ مالیکل اگجسٹ کرے گا یہ مالیکل اگجسٹ کرے گا اب ہم نے آپ کے سامنے کوششن پوچھا دیکھنا ایک یہ مالیکل بنایا یہاں پر اور ایک یہ مالیکل بنایا میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں ایسے مالیکل اگجسٹ ای والا یا بی والا یہ کیسا ہو گیا کیا بریٹس ہو پائے گا اگر کوئی ایک رنگ دیکھ لو اگر اس میں آٹھ کار بن سے زیادہ آٹ کار بن آ جائے تو کیا ہو جائے بٹا لیکن یہ والا یہ اگجسٹ کرے گا اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کیونکہ کون سا ہائی بٹا بھولو یہ آپ کیا ہے یہ آپ کا ایس پی تھی اگر آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہو تو ایک کوششن میں آپ کے سامنے دسکس کرنے جا رہا 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 یہ یہ ایم سا کوششن آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے کھ 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 یہ ہے ایم یہ ہے یہ آپ کے سامنے بتاو کیسے بتا چلا بٹا یہ کیا بریج کھ 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 پہ پی پی آہا آہا پی پی جب تک کوئی ایک رنگ کھ 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 یہ ایم سو کوششن آیا اگر آپ بریٹ سو کا نالیج نہیں ہوگا تو آپ پہلے والے کو جی سٹیبل بنا دو گے اس میں ہائیپر کانجوگیشن پلس آئی پتہ کیا کیا لگا ایتنی میری بات کلیر ہو بریٹ سو اور کوششن نیٹ میں آیا ہے نیٹ دو کوششن اس نے پوچھا ہے چلو صاحب اب اگر میں آپ سے کوششن پوچھ ہوں تو میری کوششن کا جواب دیجئے گا میں نے کہا کہ یہ جو آپ کے سامنے مولیکیول اچھا بنالو پہلے پہلے یہ بنا لو یہ سروح پہلے ہائی بیٹا اب اگر ہم نے مولو کتنا پیارا کوششن بنے جا رہا آپ کو ہائی بیڈائیسر میں نے پڑھا لیا ہے اور ہائی بیڈائیسر میں نے سب کچھ آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے آپ کو بتانا ہے اس نائٹروجن کا ہائی بیڈائیسر کیا ہوگا اس نائٹروجن کا ہائی بیڈائیسر کیا بتائیے اچھا کتنے لوگ کریں اس پی 3 ہوگا ہاتھ اٹھائیں اپنین پول اس نائٹروجن کا ہائی بیڈائیسر کیا ہے اس پی 3 والے ہاتھ اٹھاؤ اور اس پی ٹو والے ہاتھ اٹھاؤ ویری گوڈ اس پی ٹو والے کون اس پی کرے گا جیتے اندر اس پی کرے گا جیتے اندر کرو ہاں ہاں جیتے اندر نے بولا کہ یہاں ریجونیس ہے اسی لیے ایسا ہے لیکن دھیان سننا اگر آپ اس کا ریجونیٹک سٹیکشیر ڈراؤ کرتے ہو تو یہاں پہ کیا آیا گا ڈبل وان یہاں چارج پواجیٹیب یہ ہے اوپر نگیٹیب بتا کیا یہ بریج ہے ڈیٹم ہے کیا ہائی بڈائیسن کیسا ہو گیا ایس پیٹو ایکجیس کی ڈج نوڈ ایکجیس ہاں نوڈ پواجیب ڈاس نوڈ ایکجیس تو یعنی جس کو تم سمجھ رہے تھے کہ ڈی لوکلائز ہے ریئن میں وہ لون پیر لوکلائز ہے تو یہ کیسا ہو گیا دس لوکلائز یعنی ہائی بڈائیسن کیا ہے ایس پیٹو کین تو پرند لیکن اگر یہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہاں تب ہو جاتا تب ہو جاتا سمجھا ہی نہیں تب آرام سے تم اس کا کہا کرتا ہے ڈی لوکلائز کر سکتے تھے تب یہ اللہ کیا ہو جاتا بڈا بلو ایس پیٹو کوئشن کو سامجھو کوئشن لکھ کرنی آئے گا کہ میرے میں بریٹ سلول اپلائی کرنا ہے چپکے سے کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ارے ہے نا ہاں یعنی اب میں کوئشن پوچھوں اگر آپ کے سامنے in which of the following in which of the following compound hyperconjugation hyperconjugation present کوئشن دے دیا کہاں پہ hyperconjugation ہوگا اس کی چرچہ کری جا رہی تو پہلا دھیان سنا پہلا option دے دیا میں نے آپ کے سامنے اور دوسرا option دے دیا باقی ٹاٹو مر میں بھی آئے گا بیٹا ٹاٹو مر کا discussion ہم یہاں کری نہیں سکتے جب آئے گا تو اس discussion کریں گے اب ان دونوں میں answer ہے a b اور بوت تو بیٹا کیا ہے اس میں کوئی اسٹیبیلٹی 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 اس میں تو بتا جب ایم سالیم جواب دے دیا تھے نا اسٹیبیلٹی کا آرڈر کیا ہوگا اسٹیبیلٹی سمجھ میں آرہے ہیں کب بچے کہیں گے سر آپ نے آرڈر نہیں بتایا اچھا چن چن کر آئے ہیں سب آئیس آئیس تو جواب دیجے کیا ہوگا پہلے والے میں ہے کیا ہیپر کانجوگیسن کیوں نہیں ہے آرے آلفہ ایچ کیوں نہیں ہے کیا آلفہ ایچ ہے یہ دیکھنے ہی رہا ہے تمہیں آلفہ ایچ آلفہ ایچ تو ہے لیکن نکارہ ہے لیکن نکارہ ہے کسی نہیں کام کے لیے ہے کیونکہ اگر تم نے اس کا ہیپر کانجوگیسن کر دیا ایس پلس جائے گا یہاں پہ ڈبل بانڈ بنائے گا اور یہ بریج ہیڈ کاربن سپی ٹو ہو یہ نہیں تو سر یہاں پہ کہاں ہے بیٹا یہ سی ایس تری دور ہے بیٹا یہاں پہ کوئی بھی کاربن اس کاربن پہ کوئی بھی الفہ ہیڈوجن نہیں تو بیٹا اس میں ہیپر کانجوگیسن ہے کہ یہاں اور یہ کسی کام کا اچھا یہاں پہ بیٹا اس کے پاس کیا یہ ہیڈوجن کام کا ہے کیا یہ نکارہ ہے یہ الفہ ہیڈوجن نکارہ ہے لیکن یہاں پہ رہی کنی بیٹا بولو کہ یہ انوالب ہو جائے گا یہ انوالب ہو جائے گا بولو ایس پلس نکل جائے گا اور یہاں پہ پائی بانڈ بنائے گا is it clear آنسر ہو جائے گا بی انویز تو اگر ہم نے آپ کے سامنے جے بنا کر دے دیا کیا بنا کر دے دیا یہ فیوس بائی سائیکل کمپاؤن پہ پوسٹیف چارج یا یہاں پہ پائی بانڈ بھی بنا سکتے ہیں یہ بنا دے بیٹا کیا یہ پوسیبل ہے کیا نہیں بیٹا بولو یہ پوسیبل ہے کیونکہ یہ بریج بائی سائیکل کمپاؤن نہیں ہے یہ تو خود پلینر نجر آ رہا ہے نجر آ رہا ہی نہیں ہے بیٹا جیرو بریج کاربن جیرو بریج کاربن پہ پلینرٹی آ سکتی ہے ارے بولو نا تو یہ پوسیبل ہے اور یہ اگجیسٹ کرتا ہے نوٹ کر لو تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ سے کیا بریٹس رول بریٹس رول ہو گیا بیٹا کیا ہو گیا ہاں ارہم ولی چلو اگل آئنگ آ لیے بیٹا میرے ساتھ بناتے جائیں کیونکہ میں سنجانے بات ہٹاؤں گا جو آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں معاشر بنا لے گا تو ہم بنانا شروع کریں گے اہاں اہاں ایسا نہ ہو پائے گا سٹاپ ریٹنگ سنو ابھی پڑھ کے بولا میں پڑھ کے خود بول دوں کیا لکھا ہے سنو دھیان سے ایسٹی او پی رائٹنگ اب ہے کیا اسٹیریک انہیویشن آف ریجوننس اسٹیریک انہیویشن اسٹیریک ہنڈرینس کے کارن ریجوننس کا انہیویٹ ہو جانا اسٹیریک ہنڈرینس کے کارن ریجوننس کا انہیویٹ ہو جانا کیا کہلاتا ہے اسٹیریک انہیویشن آف ریجوننس امیرے بات دھیان سمجھنا جیسے فار ایگزامپل یہ دو گروپ ہیں جی اور جیون دونوں بلکی گروپ ہیں جی اینڈ جیون آر بلکی گروپ باڑا باڑا گروپ ان دونوں میں کیا ہوگا ٹن ٹن آ ٹن کیا ہوگا ٹن ٹن آ ٹن بولے تو کیا ہوگا ریپالسن ریپالسن کرنے سے ایک گروپ گھوم جائے گا ایک گروپ گھوم جائے گا گھوم گیا کی نہیں گھوم گیا ایک گروپ گھوم جاتا ہے اچھا کیا ہے جتنا زیادہ سائج ہوگا اتنا زیادہ سائج آپ گروہ بڑا بڑا ریپلسن زیادہ زیادہ رہنا سائر زیادہ زیادہ آئی صاحب اس کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کئیسے Dear student For example یہ ہمارے سامنے بیٹا دھان سے دیکھنا یہ دے رکھا ہے اب اس کمپاؤنڈ میں دیکھو کہ یہ جی گروپ ہے یہ جی گروپ جو ہے اس کے ساتھ ریجوننس میں ہے آپ کو پرلل پیار بٹل نگر آ رہا ہے کیا یہ 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 ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ آپ کو پورا کا پورا افیکٹیو ڈی لوکلائزیسن نجر آتا ہے اور عام سے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ریجوننس چل رہا ہے یہ جی گروپ بھی کیا ہے کونجوگیسن میں انوال بھی لیکن جیسے ہی اس کے آرٹھو پوزیسن پہ کوئی بلکی گروپ آ جاتا ہے For example جیون جیسے ہی اس نے آیا جیون جی ڈی ڈیس کچھ ہی بول دو تو کیا اس میں شروع ہو جائے گا کیا ٹن ٹن آٹن ریپلسن ہو گیا اک نہیں ہو گیا اور ریپلسن ہوتے یہ گھوم گیا کیا اس کا پیرلل پی آرپٹرل کیا اس کا پی آرپٹرل بینجین کے پی آرپٹرلل ہے کیا بینجین میں تو ابھی بھی چل رہا ہے کیا بولو رہے ریجوننس کیا میری پاس سمیہائی نہیں آیا لیکن کیا اب یہ اس کے ساتھ ریجوننس مہیں گی آہ آہ اسٹیریک ریپلسن کے قارن ریجوننس کا رک جانا گروپ کے ریجوننس کا رک جاننا اسٹیریک انمیسن آف ریجوننس دیو تو ریپلسن بیٹمین جی اینڈ جی ون لکھائے بٹا دیو تو ریپلسن بیٹمین جی اینڈ جی ون جی گروپ بکم آؤٹا پلین کیا پلین سے باہر ہو گیا اور ریجوننس بیٹمین جی اینڈ بینجین رنگ ڈیکریز یا سٹاپ اسی کو کیا بولتے ہم لوگ ایس آئی آر کیا بولے بٹا ایس آئی کیا میری بات سمیارک نیاری بٹا یعنی اگر دھان سنا اگر تھوڑا گھومے گا تھوڑا گھومے گا تو ریجوننس ڈیکریز ہو جائے گا زیادہ گھوم جائے گا تو کیا ہوگا بٹا اسٹاپ لے فار ایک جامپل لے دیکھو فار سیمبولیک ریپریجنٹیسر میں نے یہ بنایا ہے یہ آپ کے سامنے کیا ہے اس پر یہ گروپ لگا دیا آپ اس گروپ کو دیکھو دھیان سے کیا آپ کو ایسا نظر آتا ہے فار جامپل مان لو یہ نوٹو ہے اوکسیجن یہ ہے اوکسیجن ڈبل بانڈ یا سنگل بانڈ ہے کیا یہ پائی پائی بانڈ میں نظر آ رہا ہے کیونکہ دونوں کیا ایسا ہیں پیرلل کیا ہے بٹا ایک ہی پلین میں ہے کیا بٹا بولو کانجوگیسن اس میں ہے لیکن جیسے ہی ہم نے کیا کیا اس کے آردھوں پر کوئی ایک بلکی گروپ لگا دیا کیا اس میں ٹرن ٹرن ہو گیا کیا نہیں ہو گیا دیکھو لگاتے ہی جب میں لگ رہا ہے کیا پلین سے باہر ہو چکا ہے سمیھائے گا پلین سے بارEd تھوڑا جائے گا آچھا دھیرے دھیرے جائے گا تھوڑا جائے گا تو ریجونس تھوڑا بوت رہے گا لیکن اگر زیادہ چلا گیا تو کیا ریجونس میں اس کے باتی پلسن کے قارن کیا ریجونس میں اس کے چیز مشکل رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بٹا بولو ہائی نا یہ دیکھو ٹرن ٹرن ہنر ٹرن رجو نے اب ہم بات کریں تو گروپ جی کیا ہونا چاہیے جی یا جی ون دھیان سنا سنو اس میں سے کوئی ایک گروپ ہونا چاہیے ٹرائی انگولر بلکی گروپ کیا ہونا چاہیے سر ٹرائی انگولر بلکی گروپ سے آپ کا کیا مطلب ہے میرے بات دھیان سنا ٹرائی انگولر فار ایک جامپل میں یہاں پر ایکسپین کرنے پیاس کروں گا جیسے این اوٹو لکھا ہے تو کیا ہم این اوٹو ایسے لکھ سکتے ہیں کیا آپ کو بنتا نجا رہا ہے اگر میں نے ملابぜا این آر ٹو بتائیںбиے منہ نجا رہا ہے آگر میں لگ چلوتا ایج چلوت ச به ات Lauren vanneaux ا!" Booh Phi 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 اسیل ہونا چاہے کیا ٹرائ ایگو لر بیقللپ اور دوسرا کہسا بھی بلکی گروپ ہو سکتا ہے جب وہ ٹرائنگولر رہے یا نا رہے جیسا کیا ہو گیا سیل ہو گیا بی آر ہو گیا آئی ہو گیا ای ای نو ٹو ہو گیا ای نو ٹو ہو گیا آئر ایلکیل گروپ ہو گیا پامل سی آئچ ہو گیا سی او آ رو گیا سی آپ سی او ایس ٹو بھی ڈال سکتے ہیں جب بہت سارے اور کیا بائی فینائل کمپورن میں یاد کرو یاد کیا تھا ہم نے بولو بولو بلکی گروپ وہی تو سارے یہاں نظر آ رہے ہیں بیٹا کیا کلیر ہو گیا لیکن گروپ ہلکی نہیں ہونے چاہیے یا فالوئنگ گروپ نہیں ہونے چاہیے یہاں پر اگر یہ آپ کے سامنے آ گیا یاد کرنا یہ ابھی میں آگے آئے گا آپ کنفیوج ہوگے ہم کوششن کرائیں گے پھر پوچھیں گے بچہ یاد کرو انڈرلائن کیا تھا تم نے اگر یہ گروپ آ جائے تو بیٹا یہاں کیا لی ہوگئے نو ایس آئی آر یہاں پر ایس آئی آر نہیں ہوگا ایس آئی آر ہونے کے لئے کیا یہ ہونا چاہیے بیٹا بولو یہ ایس آئی آر کنڈیسن ہے یہ ایس آئی آر کنڈیسن اگر کوئی ایک گروپ بیس میں سے یہ آگیا جی آر جی اون میں سے تو ایس آئی آر نہیں ہوگا کیا میری بات کلر ہو رہی ہے ہاں یا نا بنا لیجئے تو یہ کمپلیٹ ہوتا ہے کیا ایس آئی آر لکھ لیا آپ لوگوں نے چلے بیٹا ویری گوڈ آپ لوگوں نے بہت فاست لکھا بہت اچھی بات ہے تو ہیڈی ڈالی بیٹا اپلیکیسن آف اپلیکیسن آف الیکٹرانک ایفیکٹ میری بات دھیان سمجھنا اب آپ کے سامنے اگلے کم سے کم دو لیکچر یا مور دین ٹو لیکچر میری بات دھیان سنے گا ٹو لیکچر اور مور دین ٹو لیکچر کوئیسٹن پریکٹیس چلے گا جتنا پڑھا بیٹا ادھا سنو ہم لوگوں نے انڈکٹی فیٹ پڑھ لیا اچھا ہائپر کانجگیسن سنو میری بات ہائپر کانجگیسن کئی پرکار کے ہوتے ہیں ان میں سے جو ہم نے ہائپر کانجگیسن جیسا ہم نے کہا نو آلفہ ایچ نو ہائپر کانجوگیشن بولا تھا نا نو آلفہ ایچ نو ہائپر کانجوگیشن تو وہ ہم نے کیول بیت ریسپیکٹو پلس ایچ ایفیکٹ بولا تھا مطلب اس کے ریسپیکٹ میں بولا تھا جہاں پر ہائیڈروزن آلفہ ہائیڈروزن کی ڈیمانڈ ہے اس کی والی بات کری تھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہائپر کانجوگیشن دوسرے طرح کے سسٹم میں بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم سیگمہ ریجوننس کے نام سے جانتے ہیں کسے جانتے ہیں سیگمہ ریجوننس جہاں کاربن کاربن کے بیچ کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ بھی ہائپر کانجوگیشن میں انوالف ہو جاتا ہے سمجھے بیٹھا جسے سائیکلو پروپائل میتھائیل کاربو کٹین اس میں بھی ٹائپ کا ہائپر کانجوگیشن ہے بٹ ہم لوگ کو اتنا ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کل اتنا ہی سے پڑھنا ہے جتنا ہمارے کوششن سال ہو جائے نہیں تو بہت ساری چیزیں پڑھنے کے لیے ہو جائے گی سمجھے آیا ہے تو کہیں اگر آپ کی دھو در کتاب میں ملے تو ڈیپی ایٹ مت ہونا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتا چلوں گا تو آئیے سب سے پہلے ہے اپلیکیسن آف الیکٹرانک ایفیکٹ اب الیکٹرانک ایفیکٹ میں ہم انڈکٹی ایفیکٹ ہائپر کانجوگیشن ایفیکٹ میجومیرک ایفیکٹ بریٹس رول اس کے علاوہ تھوڑا بہت 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 بانڈنگ کا کنسپٹ ہو گیا اس کے علاوہ ہم نے کیا ہوا اپنا سٹیرک ہیمیسن آر ریجونیس پڑھ دیا ساری کی ساری چیزیں پڑھ دی اب یہ سب ایک ساتھ آپ کے پاس آئیں گے آپ کو خود پہچاننا پڑے گا اس کے علاوہ کچھ چیزیں ساتھ میں آپ کے سفر میں آپ سے ملتے چلیں گے ان کو پھر آپ کو ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اس سے ابھی میں نے کچھ چیزیں ایکسپلین نہیں کری ہیں جو کوششنز کے تھرہو ایکسپلین کروں گا تو آئے گا تو اس کی چرچہ کریں گے ارے نا تو اگر ہم بات کریں اپلکیشن آف الیکٹرونک ایفیکٹ میں تو جنرلی جنرلی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈومینیٹنگ ایفیکٹ کی جنرلی ڈومینیٹنگ ایفیکٹ کی بات کریں تو بیٹا سب سے آگے رکھنا ہے کس کو آپ کو بیک بانڈنگ بی بی بیک بانڈنگ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کس کی بیٹا ہم بی بی سی بات پہلے کر چکے ہیں بولو سائز ای این سی ایفیکٹ کی پہلے بات کری تھی آج بی بی اور لگا دیا اور اس کے بعد کیا آئے گا بیٹا بولو ایفیکٹ اور ایفیکٹ میں بات ہم کر چکے ہیں جنرلی کیا فالو ہوتا ہے ایم ایچ آئی یعنی جو اتنا پڑھا وہ سب سے لاشٹ میں لگانا ہے سب سے آگے تو اس کو یاد کرنے کے طریقہ کیا ہو گیا بی بی سی بی بی سی ہے نا آپ ایسے دیکھ سکتے ہو ادھر کو بیک بانڈنگ سائز این ایفیکٹ بی بی سی بات سنگی ہے یا اس کے علاوہ دھیان سننا جنرلی نوٹ آلویز یہاں سننا جنرلی اگر ہم آپ سے بات کریں ہمارے سلیبس کی بات کریں ایرومیٹک اور این کا مقابلہ ہو جائے تو ہم کس کو جتا دیں گے ایرومیٹک این میں ایرومیٹک کو جنرلی سمجھ میں آیا بیٹا ایرومیٹک این میں کس کو لگا جائیں گے ایرومیٹک تو یہ ہم جنرلی ڈامنیٹنگ ایفیکٹ کی بات یہاں پر کریں گے میری بات سنگی ہے اب ہم لوگ یہاں اس کے اپلیکیشنز پڑھنے جا رہے ہیں بیچ میں بہت ساری چیزیں آئیں گی ہم آپ کو ایکسپلین کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے اسٹیبلٹی آف انٹر میڈیٹ اسٹیبلٹی آف انٹر میڈیٹ اسٹیبلٹی آف انٹر میڈیٹ اس میں سب سے پہلے بات کریں تو سنا بیٹا اسٹیبلٹی آف کاربو کٹائن جنرلی اگر ہم ایفیکٹ کے تھوڑھ بات کر رہے ہیں باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں ہم کاربو کٹائن کی اسٹیبلٹی کئی ترحیقے سے دیکھی جا سکتی ہے ایرومیٹی سٹی کے تھوڑھ دیکھی جا سکتی ہے بیک بانڈ کی بیک بانڈنگ کے تھوڑھ دیکھی جا سکتی ہے ہیپر کانڈگیسن کے تھوڑھ بہت ساری چیزیں ہیں سمیہائی لیا ہے جنرلی جو ہمیوز کرنے جا رہے ہیں اسٹیبلٹی آف کاربو کٹائن پروپورشنل کیا ہوگا الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ کون کون سے پلاس ایم پلاس ایچ پلاس ای انورسلی پروپورشنل ٹو الیکٹرون بیڈرائنگ گروپ کون کون سے مائنس ایم مائنس ایچ مائنس ای پروپورشنل ٹو ایکسٹینٹ آف ریجوننس جتنا زیادہ ریجوننس ہوگا اتنا زیادہ سٹیبلٹی آف کاربو کٹائن زیادہ ہوگا پروپورشنل ٹو ایکسٹینٹ آف ریجوننس تو اگر ہم آپ سے بولیں بیٹا ادھر دھیان سننا کی سٹیبلٹی آف کاربو کٹائن کو سب سے زیادہ کون سٹیبلائز کرے گا بتاو کیا لکھے گا پلاس ایم والا کون کرے گا ہاں آپ کے پاس پلاس ایم پلاس ایچ بلو پلاس ایچ کے بعد پلاس ایچ کے بعد بینہ ایفیکٹ والا گروپ اس میں کچھ بھی نہ لگا ہو سمجھائے نہیں بیٹا اس سے فارق جامپل آئے گا ایکجامپل تو اس کی چرچہ کریں گے اس کے بعد کیا آئے گا مائنس ای کے بعد کے بعد مائنس ایم یہ سات کوششن سالو ہو گئے ون ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون سات طرح کے کوششن ہوگے کی نہیں ہوگے بیٹا تو یہ ڈیکریجنگ آرڈر ہے سب سیادہ اسٹیبلائز یہ کرے گا اور اس کے بعد ڈیکریجنگ آرڈر میں ہو جائے گا اگر میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں بھی اسٹیبلیٹی آف کارب این آئین بولو کیا لکھو گے پروپورشنل ٹو الیکٹران بیڈرائنگ گروپ کون مائنس ایم مائنس ایچ مائنس ای انویسٹی پروپورشنل ٹو الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ بولو کیا ہے پلاس ایم پلاس ایچ اور پلاس ای پروپورشنل ٹو بولو رہے ایکسٹینٹ آف ریجونیس ایکسٹینٹ آف ریجونیس یہ دونوں کی سٹیبلیٹی بڑھاتا ہے چیہ بو کاربو کٹائن ہو چیہ بو کارب این آئین ہو تو کیا اس کو آرڈر میں بتا سکتے ہو سب سے آگے کون نے سٹیبلائز کرے گا مائنس ایم کے بعد کے بعد کے بعد بینا گروپ والا ارے اینا اس کے بعد پلاس ای کے بعد کے بعد ارے کتنا تم فاس جواب دے رہے ایسی تو کوشنن سوالپ کرنا ہے ابھی دکھنا دوکھلوڑی کا خوب سارے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گا گروپ دنگا تم ترنت سوالپ کر جاؤ گا بہت پیارے پیارے کوشنن کے کلیکشن لے کے آیا ہوں جیرو لیبل سے ہیرو لیبل تک آئے گا تو سمجھ میں آئے گا بیٹا تمہیں تو بی بی سی کیا لگا نا بیٹا بی بی سی پہلے بیک بانڈنگ اس کے بعد دنیا پیچھے سب سے آگے بی بی بیک بانڈنگ کہیں تمہیں بیک بانڈنگ نظر آ جائے بیٹا کیا نام ہے تمہارا ہر سید بیٹا اگر دم ہر سید من سے سنو میری بات کہاں سے ہو پورے راجستان میں کلے رہتے ہو کہاں سے ہو ٹوک سے ہر سید جی ہیں ہر سید من سے سننے بیٹا ہر سید کہیں بیک بانڈنگ دیکھ جائے چرلوں گر جانا تُو آگے رہے تُو سے آگے میں نہ جا پاؤں گا میں آگے گیا تو سلٹ جاؤں گا مائنس پانچ مل جائے گا آج 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 اور اگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیٹا جنرلی جنرلی لگ گیا بیٹا ہم نے کاربو کاربر فریڈیکل کو ہمیشہ سٹار مارک دیا ہے کیا دیا ہے سٹار سٹارٹنگ سے زیادہ بولا نہیں ہے سٹار مارک دے کے کنارے سے نکل لیا ہے ہے نا کیونکہ بڑا خطرناک ہے اتنا چھیڑوں کے اتنا نقصان کرے گا جنرلی اسٹیبلیٹی آف کاربن فریڈیکل ایج ایج سیمللر ٹو کاربو کٹائن سیمللر ٹو کاربو کٹائن جنرلی بول دیا بیہا کارب یہ ہے کی ایجا سنو کیونکہ سٹیبلیٹی آف فریڈیکل جو ہوتا ہے نا ایجا دکھو سٹیبلیٹی آف فریڈیکل یہ پروپوشنال ٹو پروپوشنال ٹو پلس ایم بھی ہوتا ہے اور مائنس ایم بھی ہوتا ہے یہی تو خطرناک چیز ہے فریڈیکل کی سٹیبلیٹی پلس ایم والا بھی بڑھاتا ہے اور مائنس ایم والا بھی بڑھاتا ہے مائنس یہی تو بات ہے دیکھو سب کی بھوگیں تلگیں ایسے کیسے ہو گیا اس زیادہ بات نہیں کروں گا اس چار ہے ایک کوششن لاسٹ میں کراؤں گا بتاؤں گا اس کے بارے میں لیکن ابھی سنو دھیان سننا زیادہ بات نہیں کریں اس پر اور اس کی سٹیبلٹی کون بڑھائے گا پلس آئی والا بھی بڑھائے گا اور پلس ایچ والا بھی بڑھائے گا کیا میری بات کلیر ہوگی کی نہیں ہوگی تو یہ سب کی ساری چیزیں آتی ہیں لیکن یاد رکھنا اس کی سٹیبلٹی پلس ایم اور مائنس ایم دونوں بڑھاتے ہیں اور اگر میں اس جنتا سے کوششن پوچھوں پلس ایم اور مائنس ایم میں زیادہ سٹیبلائز کون کرتا ہوگا مائنس ایم بس افساد زیادہ مد بولو سر پلیز مد بولو ہاں میں بات بھی چرچا کروں گا بات بتاؤں گا بیٹا اس کے انٹریکشن آب ہومو سومو ہائیسٹ آکوپائیڈ مالکولر آر بٹل اور سنگلی آکوپائیڈ مالکولر آر بٹل کے بیچ کا انٹریکشن ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں ہومو سومو لیومو نام سنا نا نوشت ہاں تو یہ انٹریکشن سے آتے ہیں جو کی بانڈ آرڈر بانڈنگ اور اس کے بانڈ آرڈر سے اس کی چیزوں کو ادرس آیا جاتا ہے مرد اتنا جاننے کی ضرورت آپ کو نہیں سمجھے ایک جمانہ تھا جب اس کو پڑھاتا تھا اب نہیں تو بس اس لیے لکھ دیا ایک لائن میں نکل جاتے جنرلی خوش رہتا ہے یہ بھی اور خوش رہتے ہیں جنتا بھی تو اب کوششن لکھئے آئے گا تو ہم چرچہ کریں گے لاشت میں چرچہ ضرور کریں گے اس پر لیکن ابھی نہیں سمائے آئے گا تب اور وہ ایکزامپل دکھائیں گے جہاں مائنس موالا پلس م سے زیادہ اسٹیبلائز کر رہا ہے کس کو فری ریڈیکل کو چلی بڑا تو اب لکھئے کوششن لکھئے arrange in stability order of intermediate میں تو لکھ دوں نا arrange in stability order of intermediate بہت بیسک سے کوششن لے کے چل رہا ہوں بیٹا بہت زیادہ ہائی فائی کوششن کرنے کی ضرورت نہیں پھر بھی میں ایک اچھے لیبل پہ لے جاؤں گا آپ کو ہر ایک کوششن جو آئے گا آپ کے سامنے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جرور جائے گا اچھا ٹھیک ہے ہاں آ جائیں گے فیپٹ کو اوپر سے بنا دیں گے ہاں اگلی بار باؤنڈری سیٹ ہے یہاں تک چلو ادھر دیکھو بٹا arrange in stability order of intermediate تو اب آپ کو ہر چیز سوچنا ہے آپ کو back bonding ہے وہ بھی سوچنا ہے size in cup دیکھنا ہے وہ بھی سوچنا ہے آپ کو effect کے بارے بھی سوچنا ہے different جتنا بھی پڑھ چکے اس کے بارے بھی سوچنا ہے تو پہلے carbocytion کو دیکھو کیا اس کو دیکھتے ہی آپ کو alpha h یعنی hyperconjugation کی بات تاریخ نہیں آ رہی ہے کتنے alpha h ہیں 3 alpha h یہاں پہ 6 alpha h یہاں پہ regionating structure کتنے بنتے ہیں 2 یاد کرو بتایا تھا آپ کو allyl carbocytion یہاں بھی کتنے بنائے تھے پانچ rs benzoyl carbocytion ارے بولو تو بتا کیا ہے پانچ rs والا جادہ stable ہوا کس سے 2 rs والے سے 2 rs والا 6 alpha h والے سے 6 alpha h والا 3 alpha h سے جواب آگے کیا آگے بٹا آئیے اگلے کوشن کو دیکھیں یہاں دیکھ رہے ہو تو positive charge اس ring کے ساتھ بھی اس ring کے ساتھ بھی اور اس ring کے ساتھ بھی تینوں ring کے ساتھ dealocalize دیکھنے بٹا تینوں کے ساتھ اچھا اب ہم نے بتا ring نہ بناتے ہوئے پی ایچ لکھ دیا کیا یہاں پہ بھی dealocalize اس کے ساتھ بھی ہے یہاں بھی dealocalize اور یہاں پہ بھی ہے یہاں کتنے rs 2 یہاں کتنے بنتے ہیں 5 rs ارے بولو یہی ہے نا تو بتا کیا ring بڑھتے ہوئے نمبر آپ فارس ہی بڑھتے جائیں گے تو کیا آرڈر آپ کا یہی بن رہا ہے کی نہیں بن رہا ہے یہاں پہ لگایا کیا ہے بھولو کیا آپ نے یہاں پہ extent of resonance سوچا کی نہیں سوچا extent of resonance بڑھتا جا رہا ہے تو stability بھی بڑھتی جاری ہے اگلے اپنے سنو دھیان سے آپ کی پی ایس پی ایس لگ دیا کیا نگیٹیو چارج تینوں ring مڈی لوکلائز ہے یہاں پر دو رنگ مڈی لوکلائز ہے یہاں پر ایک رنگ مڈی لوکلائز ہے کیا یہاں پہ بھی ڈی لوکلائز ہے کی نہیں کتنے آرس دو کتنے آرس پانچ آرس ارے بولو تو کیا ring بڑھتا جائے گا تو آرس بڑھتے جائیں گے تو کیا یہاں پہ بھی آرڈر آپ کا یہی بن رہا ہے اگر نہیں بن رہا ہے this is called کیا extent of resonance اچھا دھیان سننا یہاں ایرو میں نے positive charge کی طرف لگایا ہے اور یہاں میں نے negative charge سے brain کیوں لگایا ہے سوائی میں آیا ہے with proper direction بڑھتا دھیان سننا بہترین question کا بہترین نظر آنا آپ کے سمجھ پستو تھونے کے لیے لالائیت ہے کرپیا اس کا لطھ پٹھائیے بتا بڑھتا یہ دونوں 4 question 4 and 5 بتاؤ 4 کے لیے کیا کہنا ہے آپ کہا اچھا اس کے لیے کیا کہنا ہے یہ جب سے پیدا ہوا ہے لیکن اس کی بات بعد میں کرنا سب سے پہلے تم کیا کرنے جا رہے پہلے تو سوچو سوچو یہاں کا EN کیا ہے SP3 carbon کیا ہے SP3 یہ SP2 لیکن یہ SP2 کیونکہ کیا ہے ریجو نہیں ریجو نہیں میری بات سمجھ نہیں آپ جہاں سننا ان کو دیکھ کے ایک چیز سمجھ میں تو آ گیا کی stability کا نگٹی بان مورین مور اسٹیبل نگٹی بان مورین ان کے بیسس پر ہی میں نے تھرڈ والے کو سب سے پیچھے کر دیا پلس آئی لگانے کی ضرورت تھی وہ تو سب سے بات میفیل تو سب سے بات میں آتا ہے کیا نہیں آتا ہے اب یہ دونوں ہی SP2 SP2 ہو گئے اب کیا کرو گے ہاں سمجھ میں آئے کی نہیں آیا تو یہاں پر کیا ہے بیٹا یہاں ریجو نینس ہے یہاں پر نو ریجو نینس ہے آرڈر بن گیا کی نہیں بن گیا باتیں کلیر ہو رہی کی نہیں ہو رہی کنسپ سمجھو بیٹا پہلے ہم نے کس کے بیسس پر الگ کیا این کے بیسس اس میں کوئی بیک بانڈنگ نہیں ہے بیک بانڈنگ آئے گا تو آپ کو خود پر چل جائے گا ایک ہی پیریٹ کے ہیں اسے سائج کی بات نہیں کریں گے تو کس کی بات کری ہم نے این این سے آنسر آ گیا ہاں این سے یہ پیچھے چلا گیا دونوں آگے آگے اب جب دونوں کی این سیم ہے تو کھر کیا دیکھ لیا ایفیکٹ اس میں ریجو نینس ایفیکٹ نجر آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے چلو صاحب اگلے کوشن کو دھیان سے دیکھنا اچھا بتاؤ کیا ہم ایک چیز بتا سکتے ہیں یہاں پہ بہت دھیان سننا کیا آپ دیکھ سکتے ہو کی یہاں پر کیا چل رہا بیٹا یہاں ریجو نینس ایک نہیں بیٹا بولو اور یہاں پہ اگر میں آپ سے بات کروں سب سے پیچھے آپ اس کو کر چکے ہو کیسے کیا بتاؤ بہرگور کیا ہم نے بولا تھا کی اگر پائی بانڈ والے کاربن پر پوسٹیف چارج ہوا بولا تھا پہلے بولو جب انڈکٹی پھر پڑھا رہے تو وہی تو ایکجامپل ہے تو کیا ہے پوسٹیف کیا ہو گیا اگر پائی بانڈ والے کاربن پہ ہو گیا انسیچولیٹڈ پہ ہو گیا تو دیسیز کیا ہو گیا لیس اسٹیبل کیا بڑا یہ لیس اسٹیبل پوسٹیف چارج آن انسیچولیٹ کاربن ارے بولو پوسٹیف آن آن سیچولیٹڈ کاربن بولو تو یہ کیا ہو گیا دیسیز دال لیس اسٹیبل تو یہ تو سب سے پیچھے جا چکا ہے اب دونوں بچے گئے ارے کہہ دو نا اے بی ایس پی ٹو اے بی ایس پی ٹو بھولو نا اور وہ کیا ہو گیا تھا تمہارا زیادہ این والا ہو گیا تھا تو یہاں پر ریجو نینس ہے اور یہاں پر کیا ہے تین الفہ ایچ آرڈر یہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کوئی بات نہیں کیوں لیس کو دیکھ لیں آپ یہاں سے یہ ریجو نینس ہے میری آنکھوں میں دیکھو میں اس کا ریفلیکشن دے رہا ہوں دیکھ گیا لہا یہ سہی ہے آنکھوں کو دیکھنا ہے مجھے نہیں دیکھنا ہے آئی ساپ اگلے کوشن دیکھو ایس پی ٹو ایس پی ٹو اور یہاں کیا ہوگا یہ ایس پی ہو گیا بات کیلے ہو گیا ایس پی مطلب مورین اگلے کوشن جواب دو کیا ہوگا کیا یہاں آپ کو ریجو نینس دیکھتا ہے کیا یہاں ایکسٹینٹ آف ریجو نینس بڑھتا ہوا دیکھتا ہے کیا یہاں ریجو 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 ہی دیکھتا ہے میکسیم آم ریجو نینس بلو ہے نا تو کیا آپ کو سمجھ میں آیا کیا ایس انجوائے کرو اور پڑھو تو کیا ہے یہاں میکسیم ریجو مور ایکسٹینٹ آف ریجو نینس ہے کیا بڑھو مور ایکسٹینٹ آف ریجو نینس بنا لے بنا لے لے لیکھ لیں آپ یہاں ریجو یہاں مور ریجو اور میکسیم ریجو کوششن نمبر سی بن اب بہت دھیان سمجھتے جانا دیر دیرے مقبط آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور نئے نئے کنسٹرپ یہاں پر جڑتے جائیں گے کوششن نمبر سی بن کی بات کریں تو آپ کو نجر آ رہا ہے کہ یہ پوشٹیب شارج کیا یہاں پر ریجو نینس میں ہے کیا یہاں بھی پوشٹیب شارج ریجو نینس میں ہے لیکن یہاں پوشٹیب شارج ریجو نینس میں نہیں ہے یعنی یہاں پر بھی ریجو ہے یہاں پر بھی ریجو ہے لیکن یہاں پر نو ریجو یہاں ریجو نہیں ہے تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب سے پیچھے جانے والا ہے یہ دونوں زیادہ اسٹیبل ہوں گے اب ان دونوں میں کیسے کمپیئر کریں آرے چپ رہو پہلے صحیح جب آپ دیا کسی نے دیا گا ان میں اس جگہ کو دیکھو جہاں تمہیں ڈیفرنس نجر آتا ہے وہ دیکھتا ہوں نو وہ کیا نام ہے جب نیوز پیپر میں آتا ہے نیوز پیپر میں دو فوٹو آتا ہے کہتا ہے اس میں انتر پہچانو تو اب میں پوچھو ان دونوں میں انتر پہچانو تو کہاں نجر آئے گا تمہیں انتر کیا تمہیں انتر یہاں نجر آ رہا ہے کیا یہی انتر ہے اور کہیں کوئی انتر نہیں ہے تو اب بتاؤ یہ کاربن کاربن سنگل بونڈ کاربن کاربن ڈبل بونڈ یہاں این جادہ ہے کی نہیں یہ سیگمنٹ کیا لگائے گا پلاس آئی یہ کیا لگائے گا مائنس آئی مائنس آئی سے کٹین کی سٹیبلٹی کم ہوتی ہے اور پلاس آئی سے کٹین کی سٹیبلٹی بڑھتی ہے آنسر آگیا کہ نہیں آگیا اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئیسٹن نمبر ایٹ دمدار کوئیسٹن سٹار دمدار کوئیسٹن اوپینین پول والا اے بی سی کتنے لوگ کہہ رہے ہیں اے ایج میکسیمم اسٹیبل بی ایج میکسیمم اسٹیبل سی ایج میکسیم اسٹیبل سی والوں دیان سے دیکھو سی والے سلٹ گئے وہ چارج نہیں دیکھ رہے ہیں وہ رنگ کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ جھوم رہے ہیں ایرومیٹی سٹی میں ہاں دھیان سننا ہاں سنو بڑا ایدھا سنو پوچھا ہے کون سا کاربوکرٹین جیادہ سٹیبل ہوگا چارج کی سٹیبلٹی کی بات چل رہی ہے پہلے میں دیکھو گے تو یہ بھی ریجو اور یہ بھی دونوں پائی بانڈ ریجو نے اس میں کی نہیں بیٹا اور یہاں کیول ایک ہے یہ پوشٹیف چارج پوشٹیف چارج دونوں میں ہی دی لوکلائز ہے کن تو اس میں لوکلائز ہے ڈبل بانڈ پر پوشٹی بے لوکلائز اور ڈبل بانڈ کے باجوں میں ڈی لوکلائز بولا تھا تو یہ ہے ڈی لوکلائز یہ ہے ڈی لوکلائز اور یہ کیا ہے لوکلائز لوکلائز ریجو نے اس میں ہے ہی نہیں دھبا ہے ارے یہ بینجین اپنے جندگی اچھے سے جی رہا تھا اس پہ دھبا لگ گیا کہ بھائی ایس پی ٹو کار بنے این تو زیادہ ہے اس پہ بھی تم بلا کے کیا ڈال دے رہے ہو پوشٹی بچارج کہے گا بھائی تو نکل لے تو نکل لے تو میرے کو ٹینسن دے رہا ہے اپنے بینہ پوشٹی بچارج کہیں کیا ہیں مجھے میں ہیں میری بات سمجھائے نہیں آیا تو اس چارج کی اس چاہگان اسٹیبلٹی کیا ہو گئی ہے کام رنگ کے اندر مجھاکنا ایرومیٹی سٹی میں اگر آئے گا اگر آئے گا اگر آئے گا اگر آئے گا میں آگے چرچہ کروں گا اگر پوشٹی بچارج ایرومیٹی سٹی یہاں پوشٹی بچارج کے رہنے نہ رہنے سے ایرومیٹی سٹی میں کوئی فرق پڑھنے والا ایک پوشٹی بچارج ایرومیٹی سٹی تو اس پوشٹی بچارج کی امپورٹنس بڑھ جائے گی تب بڑھ جائے گی امپورٹنس کیا میری بات کلئے رو رہی کی نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پہ اگر ہم آپ سے بات کریں تو یہ لوکلائز اور یہ لوکلائز ہونے کے کاران بیٹا دھیان سونا اور ہم بول سیں گے پوشٹی بان بولو نہیں مورین پوشٹی بان مورین مری بات سمجھاگ نہیں آیا یا پر بول سکتے ہو یہ لوکلائز ہے تو ایسے بھی سب سے پیچھے چلا جائے گا تو بیٹا کیا آرڈر یہ ہوگا کیا نہیں ہوگا یہاں تو کوئی ڈاؤڈ کی آہ آہ کیا تم کو سمجھ میں آرہا ہے بسی بولا تھا انسٹیولیٹڈ کاربن سیبنت میں یہ پلس آئی ادھر کا بیٹا کیوں رہے مائنس آئی سے کٹیان کی سٹیبلٹی بڑھتی ہے کی گھڑتی ہے آہو کیا کافی سائی کرنے چل کوئی بات نہیں آہو ادھر آبیٹا اب دہ دیکھنا یہاں کا ہیپلیشن کیا ہے یہاں کا کیا ہے یہاں کا کیا ہے اور یہاں کا کیا ہے کیا سمجھ میں آیا کیا بیٹا یہاں بات ہو گئی یہ دونوں کیا تھے بیٹا ڈی لوکلائز اور یہ کیسا تھا لوکلائز دی لوکلائز مور سٹیبل دین لوکلائز میری بات سمجھ میں آرہا ہے نہیں آرہا ہے یہاں دیکھو اہا اتنے سے ہی دیکھ کہ ہمارا جواب آگیا کی آنسر یہ آنے والا ہے بس کیونکہ نگیٹیو چارج آن لیسین اور وہ نگیٹیو چارج آن مورین یعنی آنسر یہ آنے والا ہے اب باقی میں دیکھو کیا یہاں نگیٹیو چارج ریجولینس میں ہے بھولو یہ ریجولینس میں بیٹا اگر ریجولینس میں ہے دیکھو ریجولینس میں ہے تو یہ کیا ہے ڈی لوکلائز کیا یہاں ریجلنس بڑھتا جا رہا ہے ڈی لوکلائز لیکن یہاں ریجو میں کی نو ریجو میں ڈبل بانڈ پر نیگیٹی بے لوکلائز اور ڈبل بانڈ کے باجو میں ڈی لوکلائز ڈی لوکلائز آر مور اسٹیبل دین لوکلائز تو اگر میں نے اس کو بول دیا اے یہ ہے بی یہ ہے سی یہ ہے ڈی سب سے آگے سی کے بعد بی کے بعد ڈی کے بعد یہ کو تو ہم نے سب سے پیچھے کر دیا تھا آرہ نا یہ تو ہم نے سب سے پہلے کس کے بیسیز میں کر دیا تھا بیٹا این کے بیسیز تو یہاں کیا ہے مور رجو ارے بولو اور یہاں کیا ہے رجو کوئیشن نمبر ٹین الیون مجدار کوئیشن ٹین الیون مجدار کوئیشن کو دھیان سے سننا بیٹا سب سے زیادہ خوش تو اس کو ہو رہا ہوگا کیونکہ اس کو بیک بانڈنگ مل گیا ہے آجو باجو کیا گیا آجو باجو تو کیا یہاں بیک بانڈنگ ہے کی نہیں بیٹا بھولو یہاں پھر کیا گیا بیٹا بیک بانڈنگ اور بیک بانڈنگ کے آنے سے سٹیبلٹی بڑھتی ہے بیٹا بیٹا گھر بھر جاتا ہے بیک بانڈنگ کے آنے سے آپ ٹین کمپلیٹ ہوتا ہے گھر بننے کا مطلب کیا ہو گیا آپ ٹین تو کیا یہاں پہ یہ جا رہا ہے آکٹیٹ کمپلیٹ کے اور جائے گا ایک نہیں آئے گا اگر اس کا ریجونٹک سٹیکچر ڈراؤ کرو گے میں یہاں بنانے کا پریاس کر رہا ہوں تو بڑا دھیان سے سننا اس کے بچھے دبل بانڈ اور آکٹیٹ پر چارج کیا جائے گا پاسٹیپ آکٹیٹ کمپلیٹ ہے یہ بنے گا اس کا ریجونٹک سٹیکچر آہا خوش ہے مست ہے جبردست ہے کیونکہ اس کو اس کا ساتھ مل گیا ہے بیک بانڈنگ کا ہم نے کہا کبھی بھی بیک بانڈنگ بھی ملے اس کے چھڑوں میں آؤ تو تو سب سے آگے تم سے آگے بانڈ نہیں جا سکتے ہاں ہاں واپس آ بھئی ہے ان کو دیکھو آپ کو بھلے نظر نہیں آرہا ہے لیکن ان کو بھی بیک بانڈنگ کا سکھ ہے ہے دیکھو بیٹا ایسے دیکھو اچھا تک کیا یہاں تو یہ کنٹینویس ریجوننس میں بھی ہے کی نہیں بیٹا یہ پھر لون پر ادھر جائے گا پائی بانڈ دھر جائے گا سب کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ارے چل تم کو سمجھ میں نہیں آرہا تو تم ایسے سمجھو ارے نہیں دھمجھو تمہیں پورا بھسواس ہے بٹا تمہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا لیں تمہیں پورا بھسواس ہے پائی بانڈ دھر بہنڈ دھر بہنڈ دھر چلا گیا کی نہیں چلا گیا یہاں چارج کونسا آگیا پاسٹیپ چارج لو آگیا نا بٹا آجو باجو آجو باجو آگیا نا تو وہاں پہ بی بی ہے یہاں ریجلینس کے ساتھ بی بی ہیں ایکسٹینٹ آف ریجلینس ایک منت ایکسٹینٹ آف ریجلینس ہے کی نہیں بٹا بھولو تو ہاتھ بھول سکتے ہیں یہاں بیک بانڈن ہے لیکن یہاں بیک بانڈن کے ساتھ ساتھ کیا ایکسٹینٹ آف ریجلینس بھی ہے کیا تو یہ اگрез اے ہے اور یہ ہے بی ہے تو اے اور بی میں زیادہ اسٹیبل بی اوٹیٹ یہاں بھی complete اوٹیٹ یہاں بھی کیا ہوگا complete back bonding کے آنے سے اوٹیٹ complete ہوتا ہے اس نے stability بڑھ جاتی ہے یہ بھائی صاحب بیٹا آجو باجو نہیں ہے back bonding کے لیے آجو باجو ہونا چاہیے دور دور سے نہیں back bonding ہوتا ہے ان کے جندگی برباد ہے یہاں minus i لگ رہا ہے اوٹیٹ کیا لگ رہا ہے minus i minus i سے charge بڑھ جائے گا اے بھائی صاحب ریجولنس پر خوب کرتے ہیں لیکن g1 میں کبھی ان کا گھر نہیں بھرتا ہے آوٹیٹ کبھی complete نہیں ہوگا آوٹیٹ کبھی complete نہیں ہوگا کوشس کرتے ہیں کہ ہم بھی کیا stabilize ہو جائیں ناس صاحب سمجھ میں آئے گا چیزوں کو سمجھ پا رہے ہو آپ تو اگر ہم stability کی stability کی بات کر رہے تو سب سے آگے کون ہو جائے گا سب سے آگے جائے گا b b کے بعد a کے بعد اور اس کے بعد آئے گا c کیا آپ کو اتنے میری بات سمجھ میں آگئے کی نہیں آگئے اے بیٹا سمجھ میں آ رہا ہے کیا سوچ رہے بیٹا پڑھائی کر اچھا اگلے کوشن کے بارے میں سوچ رہے ہو کوئی بات نہیں آجا ہم سمجھ نہیں بیٹا آجا اچھا اگلے کوشن کے بارے میں کیا خیال آپ کا اچھا a اور b a اور b کتنے لوگ کریں a is more stable a والے ہاتھ اٹھاؤ ارے سرماو مت ہاتھ اٹھا دو ہم سے کس بات کی سرم ماشٹر ہوں بہری گوڈ اب دو چار ہاتھ اٹھ گئے b is more stable ارے واہ that is very good پڑھا چکا ہوں پہلے ہی پڑھا چکا ہوں پہلے ہی ادھر سنو بیٹا اگر تم نے یہاں پر اس کا ریجونیٹنگ سٹرکچر ڈراؤ کیا اے ڈیر شوڈنٹس او بھئیہ ادھر دیکھو بھئیہ cs2 ڈبل بان c o پر پوزیٹیب کیا تمہیں یاد ہے پرانا والا کوئیشن بیٹا یاد ہے کیا تم کو یاد ہے کی پوزیٹیب چارج on more an atom no this incomplete octet کیا بولا that is very good this incomplete octet is highly unstable highly unstable کیا میری بات کرے ہو رہے ہیں تو جے والا تو ہم کر ہی نہیں سکتے یعنی یہاں ریجونیٹنس کی بات کرنا ہی نہیں ہے یعنی ایک بات چیز سمجھ میں آ رہا ہے یہاں کیول کیا لگے گا only minus i کیا لگے بیٹا only minus i یہاں m effect تو لگنے والا ہی یعنی اگر ایک concept کی بات کر رہے ہیں تو بیٹا سات نمبر ہٹا تم کیا کیول seven نمبر ایک concept لکھنا ہے only seven نمبر اگر ایک بات کر رہے ہیں تو ڈببہ بنا کر لکھ لو کہ اگر cs2 پہ positive charge ہے اس کے بغل میں کوئی گروپ آ جائے اور گروپ کون سا ہے minus m والا کون سا ہے تو this is highly unstable highly unstable highly unstable highly unstable تو بیٹا یہاں کیا ہے یہاں پہ کیول minus i لے گا کیا لے گا minus i اب باتا کیا دوری بڑھ گئی کیا نہیں بڑھ گئی تو یہاں کیا minus i کیا ہو جائے گا minus i less minus i less تو stability کا order یہ ہو گیا کی نہیں ہو گیا بول دو نا یاد رکھنا cs2 کے cs2 پلس کے باجو میں minus m اہاں اہاں کیا بلو گے cs2 پلس کے باجو میں minus m ایسے یاد رکھنا اہاں اہاں ریجو نے اس کی گلتی مت کرنا کیا آگلے کوششن جواب دے سکتے ہو ہاں ہاں اس پہ ایچی فیکٹ بھی دیکھ سکتے ہو کیا ہماری پاس سمی بیارک نہیں آری بیٹا آگلے کوششن جواب دو کیا تمہیں وہ دکھ رہا ہے جو تمہیں دکھنا چاہیے بیک بانڈنگ گھر بھر گیا کمپلیٹ آکٹیٹ اس کے پاس ریجو نے اسے پانچ پانچ آرس ہے لیکن نئی صاحب پانچ آرس ہو بی بی کے سامنے کوئی وہ ہے لو بیک بانڈنگ جیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے پاس اس کے پاس کیا سیکھ سے الفہ ہے یہاں کیا بیٹا minus i نورجو ریجو تو کیا آرڈر آپ کو یہ بن رہا ہے کیا میری بات سمجھ میں آ رہی کیا نہیں آ رہی ہے ہاں یا نا تو یہ کوششن رکنے والے نہیں ہے اور جان رکھنا جیو سی ریوائز کرو اب کوششن کریں تو مجھا بھی بہت آئے گا ایک ایک کوششن میں دیکھوں اگلے جو آنے والے کوششن اس میں بھی نئے کنسپٹ آنے والے ہیں ہم ہر وہ گلتی کرائیں گے جو آپ سے کروا سکتے ہیں تو بیسیو all the best مست رہیے جبردست رہیے پڑھائیں میمیسا بیسٹ رہیے اور to be continued in next اپیسوڈ ابھی کوششن چلتا رہے گا کم سے کم دو لیکچر کم سے کم دو لیکچر کیونکہ اس میں ہم نے ابھی انٹرمیڈیٹ کے مور دن تھرٹی اگزامپلز ہیں اس کے بعد ایسٹڈک سٹریندھ ہے پھر اس کے بعد بیسیک سٹریندھ ہے سمجھ میں آرہا ہے ایک نہیں آرہا ہے موسیقی